مل مزدور خونت خیرات نئی مزدور کا حق ہے بونس خیرات نہیں مزدور کا حق ہے میں خود بھی یہی مانتا ہوں میں اس مل کا نیا مالک ہوں اور تمہارے سب حق ماننے کو تیار ہوں تم لوگوں کا لیڈر کون ہے جس سے میں بات کر سکتا ہوں شامو بڑھو آپ لوگ ایک مہینے کا بونس مانگ رہے ہیں میں دو مہینے کا دینے کے لیے تیار ہوں شرط صرف اتنی ہے کہ کام اسی وقت شروع ہونا چاہیے لیکن ہماری ایک مانگ ایسی ہے جو شاید آپ نے نہیں پڑھی کام سی مانگ آپ نے جو کارخانہ خریدا ہے اس کی تمام مشینیں یا تو پرانی ہو چکی ہیں یا ان میں زنگ لگ چکا ہے کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے کسی مزدور کی جان جا سکتی ہے اس لئے ہماری مانگ ہے کہ ان مشینوں کی جگہ نئی مشینیں لگائی جائیں نئی مشینیں لگانے کے لیے وقت چاہیے اور وقت ہے نہیں میرے پاس اگر امیر کے وقت کی قیمت ہوتی ہے تو مزدور کی بھی جان کی قیمت ہوتی ہے صاحب جب تک آپ کی فیکٹری میں نئی مشینیں نہیں لگیں گی آپ کی فیکٹری میں کام نہیں شروع ہوگا ٹھیک ہے میں مزدوروں سے پوچھتا ہوں آپ لوگوں کو کیا چاہیے آپ کے لیڈر کو ہرتال چاہیے میں مل کا مالک ہوں مجھے کام چاہیے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کیا چاہیے دھوک یا پیسہ ہرتال یا بونس تو پیسلہ ہو گیا جن لوگوں کو بونس چاہیے وہ اندر جائے اور جن لوگوں کو ہرتال چاہیے وہ باہر رکھیں عبدالتو چاہیے یہ مشینیں بدلنے کی مانگ تو آپ نے کی تھی اور آپ ہی میں بھولا کچھ نہیں صرف اپنے بچے یاد آگئے میں اپنی جان پر خطرہ لینا تو منظور کر سکتا ہوں سیکن بچوں کی بھوک نہیں بچوں کی بھوک نہیں زمانہ سچ مجھ بدل گیا پہلے نیتا آگے چلتا تھا اور جنتا پیچھے اور اب جنتا آگے چلتی ہے نیتا پیچھے ریس کے پرانے کھلاڑی ہیں آپ مگر آج چک ہو گئی شانی سٹ میں آبھی آبھی مل دیکھ کے آ رہا ہوں پورے پندرہ لاکھ ایک لنگڑے گھوڑے پہ لگا دی ہیں آپ نے راوت ہماری زندگی گزر گئی ہے ریس کے میدان میں اور تم نئے رنگروٹ ہو اس لئے جانتے نہیں جو لنگڑے گھوڑوں پہ جیتتے ہیں نا وہ بہت جیتتے ہیں اور تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کھیل کون سا کھیل رہے ہیں راوت میں نے یہ مل صرف کپڑا بنانے کے لئے نہیں خریدی ان لاریوں میں وہ سونا لدہ ہے جو ہمارے ڈونگری کے گوداموں میں بند تھا اور کسی وقت بھی پولیس کے ہاتھ لگ سکتا تھا اب وہی سونا اس مل میں تیار کی ہوئے کپڑوں کی کوک میں چھپا کر ملک کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا کچھپ کہتے ہیں ملک کے کچھپぼک سکتے ہیں ملک کے کچھپ پیستے ہیں ملک کے کچھپ پیستے ہیں کچھپ فکڑوں کی کچھپ پیستہ merryس کی ہے ملک کے کچھپ پیست 2005 موسیقی مجھے کشنی ہوگا کشنی ہوگا دکٹر دکٹر شام باب بکو ویرے جو کاملی چیر ہسلا بلا نکشنی ویرے ہاتھ کھڑ گوه دکٹر بھائی بھائی لے جاؤ لے جاؤ یہ کیا کرو اب تجھا جانتے ہیں اپنے دل کے اندھیروں میں اپنے خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں اور اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ تیرے کرم کی بارش ہوتی ہے تو مجھ جیسے گناہگاروں پر کیوں ہوتی ہے اور تیرے قہر کی بجلی ٹوٹتی ہے تو ایسے فریشتوں پر کیوں ٹوٹتی ہے تجھے ہاتھ کاٹ نہیں تھے تم میرے ہاتھ کاٹ ڈالے ہوتے ہیں ان ہاتھوں کو کیوں کٹ ڈالا جو اٹھتے ہیں تو تیری بارگاہ میں دعاوں کے لئے اٹھتے ہیں یا دوسروں کی جان بچانے کے لئے اٹھتے ہیں ارے منی بیٹیا دودھ لے جاؤ دودھ لے جاؤ آکے دودھ لے جاؤ آکے لو بھئیا جی نہیں بھئیا اب ہمیں دودھ نہیں چاہیئے ارے کہ نہیں چاہیئے ماں جی گھر میں جتنے پیسے تھے سب ان کے علاج میں چلے گئے ارے اُدھار لے لو ماں جی اگلے میں نہ دے دے نہ تنخا ماں تنخاک کہاں سے آئے گی نہیں بھئیا نہیں اب ہمیں دودھ نہیں چاہیئے نہیں ماں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے نہیں ماں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے دودھ نہیں ہے نا نہیں مجھے دودھ چاہیئے نہیں مجھے دودھ چاہیئے نہیں مجھے دودھ چاہیئے مجھے دودھیں multہ ہٹھ جا ہٹھ جا ہٹھ لگا لگا چل نکال نکال بھائیا 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 آپ کو تو دکٹر نے روپنے سے منع کیا تھا بھائی ایک چلو دودھ کیلئے منی کی آنکھ سے جوانسو گرے ان آنسومو کا بوجھ اس بوجھ سے کہیں زیادہ تھا آپ گھر جائیے بھائیا چلی گھر جائیے یہ بوجھ میں ہوتا ہوں آج کے بعد منی کو چلو پر دودھ کیا زندگی میں کسی چیز کیلئے نہیں رونا پڑے گا لے منی دودھ جتنا پینائے پی لے شھ ڈاکٹرز اندر ہیں آپ نے ایسی حالت میں بوجھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا آپ کے زکموں کے ٹاکیں اکھڑ گئے ہیں میری رائے میں آپ دوبارہ آپریشن کروانا پڑے گا اور وہ بھی کسی بڑے ڈاکٹرز ہیں یہ آپریشن کے لئے کتنے پیسے لگیں گے ڈاکٹرزاں کم سے کم پانچ سو روپے یہ پانچ سو روپے ہم کہا سے لائیں گے پیسے میں لوں گا بابی پیسے میں لوں گا موسیقی موسیقی موسیقی